چھے ثبوت کے محمد قاسم امام مہدی ہیں ثبوت نمبر ایک کتاب الفتن کی روایت ہے قطادہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن حارس نے کہا کہ امام مہدی چالیس سال کے عمر میں ظاہر ہوں گے اور وہ بنی اسرائیل کے لوگوں جیسے دکھائے دیں گے اور پھر دوہزار چودہ میں جب محمد قاسم نے اپنے خوابوں کو پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا تو وہ چالیس سال کے تھے ثبوت نمبر دو حدیث میں آتا ہے کہ مہدی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جیسا ہوگا اور ان کے ابو کا نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جیسا ہوگا یعنی محمد بن عبداللہ محمد قاسم کا پورا نام محمد بن عبدالکریم ہے اور اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام قاسم بھی ہے اور جہاں تک ان کے ابو کا نام ہے عبداللہ اور عبدالکریم دونوں ہی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جیسے کہ اللہ کو الکریم کے نام سے بھی پکارا جا سکتا ہے اور اس کے عراوہ قاسم بھی بنو حرشم اور قریش فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یہ بات بھی قاسم کا مہدی ہونے کا ثبوت ہے ثبوت نمبر دین مہدی کے حدیثوں میں آتا ہے کہ جب وہ مکہ جائیں گے تو ادھر لوگ ان کو پچھان لیں گے اور یہ بات تب ہی ثابت ہو سکتی ہے جب مہدی ایک مشہور بندہ ہوگا یعنی اس نے کچھ ایسے کام کیے ہوں گے جس سے لوگ اس کو پچھان لیں گے قاسم کے سیکریٹ خوابوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے عوام ان کو اپنے ملک کا لیڈر بنا دیتی ہے اور جب دنیا میں حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ مکہ جاتے ہیں اور ادھر کے لوگ ان کو ڈیمان کرتے ہیں کہ وہ ان کو اندھیروں سے نکال دیں ثبوت نمبر چار کچھ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ مشرق سے کالے نشان یا پھر کالے جھنڈے طلو ہوں گے اس حدیث میں تطلعو کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ سورج کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے اگر ہم اس کی تشبیہ کریں تو یہ کوئی کالے رنگ کے اڑتے ہوئے جنگی جہاز ہوں گے بلکل وہی جنگی جہاز جو قاسم کو اپنے خوابوں میں دکھائے گئے ہیں اور ان کالے جنگی جہازوں سے ہم باطل قوتوں کو شکست دیتے ہیں ثبوت نمبر پانچ یہ نشانی حدیث میں ہمیں پہلے سے ہی بیان کر دی گئی تھی امام مہدی کے سب سے پہلے مخالفت کرنے والے علماء ہی ہوں گے کیونکہ وہ اس بات کو جیلیسی سے برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے ہوتے ہوئے ایک عام سے بندے کو اللہ کی طرف سے اتنی بری ذمہ داری دی جا سکتی ہے یاد رکھیں کہ کسی بندے کا مہدی ہونا نہ ہونا کسی بھی علماء کے ہاتھ میں نہیں ہے ثبوت نمبر چھے قاسم کا پیغام وہی پیغام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام نے کر آئے تھے یعنی کہ شرک کا خاتمہ اللہ ہماری مدد جب تک نہیں کرے گا جب تک کہ ہم شرک کا خاتمہ نہیں شروع کر دیتے